موسیقی 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 اچھے سے اور انہیں میش کرنے کے بعد ہم اس میں کون کون سے انگیلینٹس ڈالیں گے تو وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں اس طرح سے آپ اسے کوک کے ساتھ کسی بھی کوک کے ساتھ یا میشر کے ساتھ میش کر لیجئے اس طرح سے اچھے سے ہم اس کو میش کر کے اور اس کے بعد ہم اس میں باقی اپنے مسالے ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھے سے مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے تندور پہ روٹی لگائیں گے اس کی نان لگائیں گے اور بہت ہی مذہردار سے ساتھ دینے کے گھر کے پودینے کی چٹنی ہوگی آج ہم آلو کے نان کے لیے جو مٹیریل کیار کر رہے ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں اسے دیکھئے گا اچھے سے اور اسے ضرور بنائیے گا اور اگر میری نسپیز اچھی لگتی ہیں تو انہیں ضرور لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئی کے پٹھوں کو ضرور پیس کر دیجئے گا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے پیٹیٹوز کے اندر اپنے کوئی سپائسیز ایڈ کرنے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں مسالے وہ میں آپ کو دکھاتی چاہوں یہاں پہ میرے پاس تقریباً آٹھ سے نو گرین چلیز ہیں جنہیں میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم یہ گرین چلیز اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ تقریباً ایک بڑا کپ چو ہے میرے پاس یہ فریش کورینڈر ہے ہرا دھنیا گھر کا اس طرح سے کٹ لیا ہے اور ایک درمیانے سائز کے پیاس کو میں نے باریک باریک اس طرح سے کٹ لیا ہے اور یہاں پہ بر پاس 1 کبل سپون گارلک پیسٹ ہے تو یہ سب کچھ ہم اسی پیٹیریل میں ایڈ کریں گے پیٹیٹوز میں اس طرح سے آج ہمارے آلومالے نام لگنے جا رہے ہیں اور ہم اس میں گارلک پیسٹ اس لیے ڈال رہے ہیں کیونکہ گارلک کا بہت اچھا سا پیور آ جاتا ہے تو یہ سارا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس طرح سے اب میں اس میں 1 ٹی سپون زیرہ ڈال رہی ہوں سفید زیرہ 1 ٹی سپون ہی میں یہاں پہ کورینڈر لے رہی ہوں سابت دھنیا اس طرح سے بلکہ 1.5 ٹی سپون میرے پاس یہ ہے اور سالٹ میں یہاں پہ حض مزائی کا لے رہی ہوں 1 ٹی سپون اور تھوڑا سا اوپر آپ حض مزائی کا لے سکتے ہیں چھلی پیکس میں یہاں پہ لے رہی ہوں تپی بن 1.5 ٹی سپون اس طرح سے 1.5 ٹی سپون ہی میں یہاں پہ ٹمریک پاورڈر لے رہی ہوں ہلتی اور 1.5 ٹی سپون میں یہاں پہ گرم مسالہ لے رہی ہوں اور یہاں پہ میں چلی 1 ٹی سپون ایڈ کر رہے ہوں سب کچھ ڈالنے کے پاس پہلے مکس کریں گے اگر آپ کو دکھانا تھا کہ یہاں پہ میں نے تقبیب بن دون تبین سپون ہے اگر اس سے ایڈ کر دیں گے اسے جنٹ اب آپ اسے نکس کریں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا فرحیاتی joue میٹیریل ہم نے تیار کیا تھا علو والے ناس کے لیے وہ بلکل رڈی ہے اب ہم اسے سٹ ہونے کے لیے رکھیں گے تقریبا آپ کے نار کے لئے گھر کا تندور تیار ہونے چاہ رہے ہیں ہمارا اس وقت آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں زبردست سے ہم نے اپنے آلو والے نار لگوائے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت دیکھنے میں بھی لگ رہے ہیں اور اوپر تل بھی ہیں اور دیسی گھی کا ہلکا ہلکا سا چھرکاؤ بھی کیا ہوا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس دھنی اور پدینے کی بہت ہی زبردست سا رائطہ ہے اور اتنا زبردست ٹیٹ ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی جلدی سے اور بہت ہی مزددار سی بننے والی رسپی ہے یہ اور اس طرح سے آج ہم اس کا لنچ کرنے جا رہے ہیں اور اگر آپ کو میری رسپیز اچھی لگتی ہیں تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اور میرے چینل کو شیئر ضرور کریں اپنا بہت خیال کرکیے گا پھر ملتے ہیں کسی اچھی اور نئی رسپی کے ساتھ جزاک اللہ خیر اللہ حافظ